اسلام علیکم دوستو کی حال چالے سوپنے دے ویچ ملیا ماہی تے میں گالے ویچ پالیاں باما ڈار دی ماری اکھ نہ کھولا کی تے پھر بچھڑنا جاوا آج دی ویڈیو دے ویچ گیانی سنسنگ مسکین جی خواباں دے بارے داس دے پینے سوپنے آن دے بارے داس دے پینے تے داس دے پینے کہ سوپنے بندے نو کیوں آن دے تے کیوں نہیں آن دے بہت پیاری کتھا دوستو گینڈ تک دیکھنے اور سوپا چھوٹا ایر بیو کرنے اسنو دھنگرو تیک بہادر صاحب جی مہراد بڑے آلمانہ ڈھنگلال بیان کر دینے جیوں سوپنا ار پیکھنا ایسے جگ کو جان کمیں جانیں سارا جگت سوپنا اور اس جگت دیچ پروار ہی سوپنا نئی پدارت ہی سوپنا نئی دھن سمپدہ ہی سوپنا نئی تیرا ایشت بھی سوپنا اینو این گروتے بیان کر دینے رام گیو راون گیو جانکو بہو پروار کہو نانک تھر کچھ نہیں سوپنے جیوں سندھ سر اکھ کھلے گی تو اشت بھی سوپنا ہے اکھ کھلے گی تو سب کچھ سوپنا ہے سوپنے دیچ نمیں سنبند سنبند استھاپن ہو جاندے نے جاگر تاوستہ دے سارے سنبند ٹوٹ جاندے نے اور جاگ کے سوپنا اوستہ دے سنبند ٹوٹ جاندے نے جاگر تاوستہ دے سنبند استھاپن ہو جاندے نے روز ایسا ہوندہ ہے دن دے سنبند رات نوں ٹوٹ جاندے نے رات دے سنبند دن نوں ٹوٹ جاندے نے ایسا تے روز ہو رہے ہیں لیکن منوک ایسا من لیند ہے رات دے سنبند ٹوٹ گئے نے چلو سوپنا سی اور اس پرشنو کون سمجھاوے دن دے سنبند بھی ٹوٹ گئے نے رات نوں اے بھی سوپنا ہے دن نوں تو پرباوت ہو رہے ہیں پرباوت تو رات نوں بھی ہونا ہے ڈھن گرنانک دیو جی مہاراج وڈھن سراغ دیکھ شبد دیچ پرمان کر دینے سپنے آیا بھی گیا میں جل بھریا روئے آئے نہ سکاں تجھ کا نہ پیارے بھیج نہ سکاں کوئے تم آیا بھی میرے سپنے چاہیا تو سپنا تے ادھوں تک ہی چل دائے جتنے چر تک نید ہے سپنے دا اپنا پیرڈ ہے اپنی عوضی ہے سپنے دا اپنا سم ہے ری منٹ پچی منٹ سپنا تے ٹوٹے گا سپنا تے مٹھے گا کدھی کدھی سپنا اتنا پربھاوت کر دیند ہے کہ منوک دی نین ٹوٹ جاندی ہے آکھ کھل جاندی ہے کدھی کدھی ایسا بھی ہوند ہے دن دے سپنے بھی اتنے پربھاوت کر دین دینے اور منوکتی واسط پک اکھ کھل جاندی ہے اور وہ کہہ دین دا ہے میریاں اکھاں تے اج کھلی آنے اصلیت اج نمودار ہوئی اصلیت اج میرے تے جو ہے پرگٹ ہوئی دھنگر نانک تیو جی مہاری جاندی ہے سپنے تو من پرباوت ہو گئے میں جل بھریاں روئے اکھاں رو رہیں گے پر ہے کہ پربو ملافدہ سپنا کہ سپنے دے ٹوٹ دیں اوہ ملافدہ ٹوٹ گیا لیکن من تے جو پرباوت باقی ہے اوہ تے ہے اس واسطے صاحب کے دن آئے نہ سکاں تجھ کا نہ پیارے بھیج نہ سکاں کوئے ساری رات کدھی سکھت سپنے چل دے نے کدھی دکھت کدھی کومل سپنے چل دے نے کدھی دراؤنے بھیانت دن بھی اس طرح لنگ دے کچھ سکھ دے لمہ لنگ دے نے کچھ دکھ دے کچھ ملافدے لمہ لنگ دے نے کچھ بھی چھو دے دے کچھ ہس دے یا سما لنگ دے کچھ رون دے یا یہ تیس ہی دیکھ دے دن رہ سپنا بھی اس طرح ہے کچھ چندہ چل دے نے فکر دے چل دے کی کچھ رس دے چل دے کی راہ دے سپنے بھی ایسے رہے راہ دے سپنے سویرے جاک کے سانوں سارے دی سارے یاد نہیں رہنے جنہیں سپنے خاص نے وشیس نے جنہ نے بہت پرباوت کیتا ہوئے چاہے وہ دکھت سپنہ سی یا سکت وہ سویرے جاک کے بھی یاد رہنے زندگی ایک سپنہ ہے دن دیاں میں ساریاں گھٹناوا سانوں یاد نہیں رہنے وہ ہی یاد رہنے جنہ تو کدھرے بہت چوٹ ملی ہوئے یا جنہ تو کدھرے بہت سکھ ملے ہوئے وہ ہی یاد رہنے باقی تھی سارا منک بھول جاندہ ہے باقی تھی کچھ بھی چیتے نہیں رہنے اگر منک کدھرے ذکر بھی کردہ ہے تو اسے دا ذکر کردہ ہے جس گھڑی کدھرے کسے تو بہت چوٹ لگی ہے یا کسے تو کچھ سکھ ملے ہے اسے دا ہی تھی ذکر کردہ ہے باقی تھی نہیں تو رات دے سپنے بھی اس طرح دینے یہ جو سپنہ ہے دھنگرو تیک بادسہیب جی مہاراج کن نے صرف وہ ہی سپنہ نہیں جو تُو رات نو بیکھ رہے ہیں جو تُو دن نو بیکھ رہے ہیں یہ بھی سپنہ ہے جن سپنہ ار پیکھنا ایسے جگ کو جان سپنہ ہے نہیں ہے سپنے جو ملے ہے دکھ سے سکھ نہیں ہے پر جو من پر بھاوت ہویا ہے ہوتے ہیں جنوں بھی جو کسانوں ملے ہے یہ نہیں ہے لیکن من جو پر بھاوت ہویا ہے ہوتے ہیں کدھرے 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 اس دی ایسے بھی بیاکیا کیتی گئی جو کدھرے ایک روپ بیان کیتا گیا مایا انر وچنی ہے ایک روپ نہیں بیان کر سکتے اسی ایسا نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے نہیں ایسا کہنا پہے گا شاہد ہے شاہد نہیں ہے ہے بھی نہیں بھی آج تو ڈھائی ہزار سال پہلے ایک مہان پرتبہ شالی آتما جگد گروہ شنکرہ چاریاں نے اعلانیا کے سنسار نہیں ہے مایا ہے مایا ہے سب کچھ مایا ہے تو مایا کی یہ جو دکھائی دے وے پر بھاوت کرے پر ہے نہیں بنار سدیگل گنگا تو اشنان کر کے آرہے نے رستے دچ ایک خاک روب اپنی جھاڑو نال رستہ صاف کر رہے اسی تو چونکہ زمین صاف کر رہے تھا ارتی صاف کر رہے نگاہاں بھی درتی تھے پانڈے صاف کرنے نے تو نگاہ بانڈے تو رکھنی پہن دیئے بستر صاف کرنے نے تو نگاہ بستران تو رکھنی پہن دیئے زمین صاف کر رہے اسی ویچارے دیا نگاہاں زمین تھے کولو لنگے شنکرہ چاریا جھاڑو چھو گئی انہ دے بسترانہ انہ دے تنہ گرج اٹھے شنکراشاری ہے اے دوشت اے شودر تمہیں نو برشت کر دیتا میں ہونے تو گنگا تو اشنان کر کے آیا تیری چھایا نے میں نو برشت کر دیتا شودر کچھ آتم درسی سی پورولے سنسکاران کر کے کچھ ربی چنتن کر دا سی ہاتھ جوڑ کے کہیں لگا سوامی جی سارا سنسار مایہ ہے شودر دی چھایا مایہ نہیں ہے تسی کہیں دیو سنسار نہیں ہے شودر ہے تو پھر تے سنسار نالوی وڈہ ہے شودر ہو گیا نرنکار نالوی وڈہ ہے شودر ہو گیا کیونکہ ہے یہ شبد صرف ایشبر واسطے آکھے آ جا سکتا ہے سنسار واسطے تے آکھنا پہند ہے ہے شاید نہیں ہے نہیں ہے شاید ہے تو تسی دھان ہو میں نو امر کر دیتا ہے شودر ہے رب ہے شودر ہے ہاتھ جڑ گئے شنکرہ چاریے دے مطرہ 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 ماف کریں مطرہ مطرہ سونے دے سکیان دے پوجا چاندی دے سکیان دے پوجا مطرہ 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 رہ جائے گا مطرہ مطرہ چنگے پرباو پیس سک دینے رات نو بھی کچھ چنگے پرباو پیس سک دینے چنگے سپنے چنگے دریش کہنے سوفی سند جناب حافظ رات نو سپنہ آیا اور سپنے دچ خدا دی جلک اور خدا کہہ رہے ہیں فقیر کچھ منگ لے آج اسی تینوں دین لئی آئے ہیں آج تسی بہت پیارے لگے آج سب کچھ تیتھو نچاورکن لئی آئے مانگ یہ فقیر بھی اپنا سپنہ لکھ دا ہے کہنے سپنے چی خدا ملے سپنے چی خدا لے آکھ ہے منگ اور سپنے دچ ہی میں خدا تو منگے کی منگے مکن بے دار ازین خوابم خدا را کہ دارم عشر پے خوش با خیالس اے میرے خدا یہ کچھ دینے ہی ہیں تاہون ایسی بکشش کریں میں نو جگاوینا یہ نیر میری چل دی رہے یہ سپنہ میرا چل دا رہے یہ سپنہ بہت اچھے خیالان اللہ بھرے آئے ہیں یہ سپنہ بہت اچھا پرباہ دے رہے ہیں یہ سپنہ بہت اند بنا رہے ہیں جد کوئی سپنے دے خدا کو لوں گی خدا نو منگے تو اس منکدی دنیا سچ ہو جاندی ہے اس منکدہ جیون سچ ہو جاند ہے اور اس منکلی سنسار نرنکار ہو جاند ہے پنجابی دے سنت قوی بھائی ساگ بھائی ویر سنگ جی پنجابی دنیا دے پنجابی ادب دے اپنے ایک اچھوٹی شان رکھ دے نے اور ولولے انگیز روایاں اکثر انا دی زبان چھو انا دی آتما چھو نکل دیا سن لگ دائے کچھ اسے تراندہ سپنہ انہاں نے بھی دیکھے ہیں تدی تے سپنے نو کلم گن کلم بند کرن لئی بیٹھ گئے ہونے ہی میں ارض کی تھی دن میں بھی کچھ ایسیاں گھٹناواں گھٹ دیا نے جنا تو اسی پرباوت ہو جاندیاں اور اس آنور یاد رہن دیا نے تازندگی کچھ ایسے سپنے بھی نے جو بھلائے بھی جاندے نہیں بھول دے بار بار یاد آم دے نے اس سپنے بارے بھائی صاحب انج کہیں دے نے سپنے تساں ملے اسانوں اسان دھاگل وکڑی پائی پر نرہ نور تساں ہتھ نہ آئے سڑی کم دی رہی کلائی تو سیتے نرہی چاننا کسے دا دن بھی اندھیرا ہوں دی ہے کسے دا رات بھی پرکاش مانوں دی کسے دا دن بھی تاریک ہوں دے کسے دی رات بھی تاریکی بھی مہان پرکاش مہان پجالہ ہوں دی ہے دراصل کبران دے اتھے دیوے تسارا جگت جلاندہ ہے جیوندہ دی پک کوئی کوئی جلاندہ ہے اس نو میں کسے وقت انج بیان کی تاسی کون جلائے مزاروں پہ دی پک ہم حیات کو دی پک کیے دیتے ہیں زندگین و دیوہ بناندچ ایسے جھٹے ہاں کون کبران تے دیوے جلائے کون مڑیاں تے دیوے جلائے جد ایسی سوج پہ جاندی ہے حیات دا دی پک روشن ہو جاندہ ہے سنسار دا روپ کچھ اور دکھائی دیندہ ہے جیسے اندھیریچ کچھ اور دکھائی دیندہ ہے روشنیچ کچھ اور دکھائی دیندہ ہے اکھ کھل دیئے تو نرنکار دکھائی دیندہ ہے اکھ بند ہوں دیئے تو سنسار دکھائی دیندہ ہے جنا جنا نو سنسار دکھائی دیندہ ہے بند اک ہے تے بند اک نو تے کہہ سکنے ہیں اندھی اک اور جنا جنا دی اک کھل گئی ہے انہا نو نرنکار دکھائی دیں دے اور گرنانک نے اعلانیاں کہہ دیتا اندھے اے نا آکین جنم کھلوئن نائے اندھے سی نانکا جو خسموں گھتے جائیں بھلکے بھی انہا نو اندھا نا آکھو جنا دیاں اے دو اک کھاں کم نہیں کر دیا سنسار نہیں دکھائی دیں دا اے نئی اندھے اندھے او نے جنا دی تیسری اک نہیں کھلی تے نرنکار نہیں دکھائی دیں دا او تیسرا نیتر ہے اسنو انبھاؤ پرکاش پین دے رہے اے دو اک کھاں ملین ہے انا دی ورتوں کر تاکہ ایک دن اے بندوں ونوستو پہلے او تیسری اک کھل جائے لیکن اکثر ایسا ہوں دا ہے ایک دن اے بھی دو اک کھاں ہمیشہ لئے بند ہو جائیں دیاں تیسری کھل دی نہیں زندگی اکارت چلی جائیں دی ہے تیسری جد کھل دی ہے تو نرنکار دکھائی دیں دے یہ دو کھلیاں نے سنسار دکھائی دیں دے انجھ کہلو اندھیرا دکھائی دیں دے انا دو اک کھاں نال پرکاش اس تیسری اک کھنال جو ہے دکھائی دیں دے اندھیرہ دکھائی دے رہے ہیں مایا اور اس ساری مایا اس طربودی جو ہے چھایا ہے اس مایا بارے شبد شاید ہے شاید نہیں ہے شاید نہیں ہے شاید ہے جتنی دیر دچ اسی کہنے نہیں ہے اتنی دیر دچ ہو جاندی ہے اور جد اسی کہنے ہے اتنی دیر دچ اے نہیں ہو جاندی اسی کہنے بچپنا ہے ایک دن ایسا آنڈ ہے کہہ دینے نہیں ہے پھر کہہ دینے جوانی ہے ایک دن ایسا آجان دے کہہ دینے جوانی نہیں ہے اور ایک دن ایسا آجان دے کہنا پہنے دے اے بڑے پا ہے اے بڑھا ہے پر ایک دن ایسا بھی آجان دے نہیں رہا بڑھا جو ہے تے کل نہ ہو جائے بس اسے نو مایہ کہنے دے اور جو ہے تے صدی بھی ہے اسے نو سچ کہنے دے اسے نو پرماتما کہنے دے اسے نو ایشور کہہ دنے ایشور کا بعد اگر کوئی سمجھن واسطے دھارمک دنیا چہور ویشا ہے تو او ہے مایا او ہے ہوا تینے قسم دے خواب ہندے ہیں ایک خواب جڑا ہے رب واہ گروہ اللہ دی طرف ہوندہ تینے قسم دے خواب ہندہ کہ وہ شیطان دی طرف ہوندہ یعنی شیطان و بندین و خواب اس طرح ہوندہ تیسرے نمبر دے خواب ہوں ان دینے کے جڑے توڑے زین یعنی کہ جڑے توڑا دل دماغ سارا دینے لگا رہا رات نو جدو تسی سون گئے ہو تو او ساری کیفی یہ توڑے دنال دوبارہ روپیٹ ہو رہن دی اچھا ایک بہت بڑے پیغمبر گزرے نے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالی نے انہوں خواب دی تعبیر دیتی ہوئی سی یعنی کہ انہوں خواب دے بارے دس سندہ علم را بنے دیتا ہوئی سی تے او ایک دفعہ قید خانے جنے تے او تھے دو او تھے دو بندے آگئے انہوں نے اکھا کہ اسی یہ خواب دیکھا ہے تے تو انہوں اسی بڑا نورانی چہرے والے دیکھنے ہیں تے سانوں ساڑے خواب دی تعبیر دس سو پہلے نے خواب بیان کیتا ہے انہیں اکھا کہ جی میں اس طرح اندہ خواب ایک ہے کہ میں انگھور اندہ باگچ کھڑا تے رافتنے چوڑ رہیاں تے اپنے مالکنوں پہ آ رہیاں ٹھیک ہے تے منویں دی تعبیر دس سو آپ نے اکھا کہ تیری تعبیر ہے کہ توں جلد ہی اس قید خانے چو چلا جائیں گا تے اپنے جا کے مالکنوں توں پلاویں گا انگھور اندہ رافتنے پلاویں کریں گا جا کے مطلب کے اندہ توں دربار دے ویچے کھڑا ہوگے انہوں صرف تیری ڈیوٹی ہوئے گی کہ توں انہوں راستہ پیائیں کریں گا تے دوسرے نے اکھا ہے کہ منو دس ہو کہ میں رات خواب چا دیکھا ہے کہ میں دیکھنا ہے کہ میرے سیر تے ٹوک رہا تے اندہ ویچے روٹیاں تے او تو پرندے روٹیاں کھا رہے ہیں تے دوسرے اندہ منو خواب دی تعبیر دس ہو انہوں نے اکھا ہے کہ اگر توں یقین کریں تے توں آج تو تنہ دن آباد تختہ دار تے تنو چڑھا دیتا جائے گا تے تنو پھانسی ہو جائے گی او ٹھیک اس سے ترہی ہویا بلکل او خواب دی تعبیر قرآن پاک دے وچے پورا واقعہ دوستو اس سے ترہی ہو بیان کیتا گیا حضرت یوسیٰ علیہ السلام دی صورت ان دے وچے پورا واقعہ اس طرح بیان کیتا گیا اپا گل کرنے ہون ہے کہ کئی اس طرح دے خواب ہون دینے کہ اپا رات نو دیکھنے ہیں تو صبح اپنو پول پول لے جان دینے ہیں اپا بڑی کوشش کرنے ہیں دماغ نو ریپیٹ کرنے دی کوشش کرنے لیکن اپنو یاد نہیں رہن دے او راب دی طرف اپلا دیتے ہیں تے کئی خواب بندے دی انہی طاقت نہیں ہن دی کہ بندہ کسے درویش دا کسے پیر دا کسے ولی دا دیدار کر سکے پھر راب خواب دے ذریعے او درویش او پیر او نورانی چیرہ تو انہو دخوا دن دا پھر میں ایوی کتے پڑیا سی ادب دی کتاب دے بیچوں تے لکھیا سی کہ بندہ جدور آتنو سوندہ نا تے بندے دی جڑی روح ہے او نکل جان دی ہے تے پھر او جدر جدر روح ٹوری پھیر دی ہے نا جدر جدر روح لگی پھیر دی ہے کی تے ہوا آدے بیچوں کی تے بھی علاقے چا گئی ہے تے او ساری چیز تو اڈے خود دماغ چاہریم دی کیوں کہ تو او روح دا لنک تو اڈے جسم نالتے ہندہ لیکن او کی اندھا کہ او خواب اسے تر آئیں مطلب کہ او جس 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 روح پھیر رہی ہے او اتھے اتھے توانو خواب آ رہے آندا کئی واری بندے نو انجل آگا دا کہ میں یارا چیز میرے نال پہ لے کی تے ریپیٹ ہوئی ہے او اس کنڈیشن نو کہن دے انہیں ڈی جا وہ ڈی جا وہ اس طرح اندھا کہ بندہ کہن دا یارا ہو بہو کوئی دس پندرہ سکینٹ دی جڑی چیز میرے نال پہ لے کی تے ہوئی ہے او واقعی اے سو دے وچھو نڈیشن نو میں پرسنٹ لوگانو اے چیز ریپیٹ اندھی ہے پھر او بندہ او دیکھ دا کہ یار اے چیز میرے نال کتے ریپیٹ ہوئی ہے پھر انڈیشن نو اے دین چاندہ کہ یار میں کتے خواب دیکھا سی او اس حالت نو ڈی جا وہ کہن دے نا خواب جڑے نے او کئی واری آپاں دیکھنے ہیں کہ بہو زیادہ آل آگ پہن دے نا تے کئی واری دیکھنے ہیں کہ بلکل آن دے ہی نہیں ہے کئی کئی ہفتے کئی کئی مہینے نہیں آن دے تے کئی واری انہیں خواب آن دے نے کہ بندہ کہن دا اے کی میرے نال ہو نالا کچھ خواب سچے ہن دے نے کچھ خواب چوٹھے بھی ہن دے نے جڑے کے شتانی خیال ہن دے نے اچھا کچھ خواب سچے کہنے اکثر لوگ یہ بھی کہن دے نے کہ امرت ویلے دا جڑا خواب ہے یعنی کہ دو تو تینہ وجہ صبح یعنی کہ رات ہتے تینہ یا چار وجہ جڑا خواب آن دا وہ اکثر سچا ہوئے ہیں دا کیونکہ وہ دماغ شعوری طور تے توانوں سارا کچھ اب ضرب کر رہے ہیں دا وہ چیز اکثر لوگ انہیں نے ساتھ چندی ہے اپنے کو خواب آن دا علم نہیں آگا اپنے جڑی چھوٹی جی انفارمیشن سی توانوں نے شیئر کی تھی تے میرا خیال ہے کہ توانوں ہی بہت زیادہ خواب آن دے ہونگے تے میں ایک بندے کو لوں ایک یعنی کس ہڑے تھے مسلمان نا دے ہی ایک آلم سی تے انہیں میں وہاں کیا سی کہ دوستہ توں جدو میں تینہ کوئی خواب آوے تو کسی دن آل شیئر نہیں کرنا کسی دن آل دسنا نہیں گا انہی دیر تک جنہی دیر تک ان دی تابیر دا تینہ پتا نہ چلے مطلب کہ توں اپنا خواب ان دین آل شیئر کرنا ہے ان دن دسنا ہے جنہ کوئی خواب آن دی تابیر دا علم ہوگئے کئی واری انجن دا کہ بندے دی تک دیر دے ویچہ کوئی چیز ہونی ان دی یہ بندے دے اگے آن آل وقت دے ویچہ چیز ہونی ان دی تے راب انہوں چیز پیلوں دکھا دیں دا محتاط کر دیں دا انہوں کیارفل کر دیں دا تاکہ آن آل وقت دے ویچہ او مطلب کہ او چیز دے اچھے طریقے ان دین آل نبڑ سکے ہون پیغمبران دے نبیاں دے جڑے خواب او سچے ان دین دلکل حقیقت ان دین اس واسطے کہ کئی چیزیں ایسی آن دیا کہ جڑے پیغمبران نو نبیاں نو راب انہ دے خواب دے بیچی او چیز وہ خاتن دا دوستو کیسے لگئے توانے ویڈیو گیانی سنسنگ مسکین جی نے او ہی گالکی تھی جڑے انہوں پتا سی باقی انہوں نے خواب دے تبیر دے بارے نکالکی تھی بہت بیاری کا تھا سی دوستو اس طرح نیقہ تھا میں انہوں خور شیئر کرو ملنے نمی بریج اللہ حافظ